بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس از انایت ویورز آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ انڈو پاک ہسٹری اینڈ پاکستان افیرز میں سے ہے سو ٹوڈے وی ویل ڈسکس اپاوٹ نیرو ریپورٹس سو ڈیئر ریپورٹس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ ایک میمورینڈم ریپورٹ تھی نا سو نیرو ریپورٹ جو ہے نیرو ریپورٹ جو ہے وہ اٹھائیس اگست 28 اگست اند 1928 کی جو نیرو ریپورٹ تھی وہ ہندوستان کے جو آئین تھا اس وقت اس کے لئے ایک نئے دومینین اسٹیٹس اور جو فیڈرل سیٹ اپ آف دا گورنمنٹ ہے اس کی تشکیل کے لئے ایک اپیل کرنے کی ایک میمورینڈم تھی یہ یہ جو نیرو ریپورٹ تھی ایک میمورینڈم تھی اپیل کے لئے سو اس نے جو لیجس لیچر تھا اس میں جو اقلیتیں تھی ان کی جو سیٹیں تھی ان کی ریزوریشن کے ساتھ ساتھ کا جو انتخابی حلقے تھے ان کے لئے بھی سوجیشن پیش کی اس نے اسے موٹی لال جو نیرو تھی اس کی زیر صدارت یہ جو فاؤنڈر آف دا کانگریس تھا یعنی کہ کانگریس کا جو لیڈر تھا موٹی لال نیرو اس کی زیر صدارت میں اول پالٹیز کی جو اس وقت ہے کانگریس ہے نا اول پالٹیز کی جو کانگریس تھی اس وقت اس کی ایک کومیٹی نے تیار کیا تھا اسے جس میں اس کے بیٹے بھی تھے جوہر لال نیرو جو سیکیورٹری کے طور پر کام کر رہے تھے اس وقت کون اس کا جو بیٹا تھا جوہر لال نیرو کس کا بیٹا تھا موٹی لال نیرو کا تھا تو اس کومیٹی میں نو اور ممبر تھے نو اور ممبر تھے اس میں سو انیس سو ستائیس میں جب سائیمن کمیشنز کی ریجیکٹ کیا گیا تو اس کے بعد تو ہندوستان تھے اس کے جو وزیر تھے نا اس کے وزیر کون تھے لارڈ برکن ہیڈ نے ہندوستانیوں کو یہ کہہ کر چیلنج کیا اسے کہ یہ یاد رکھنا میں ابھی ویک گراؤنڈ کو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہندوستان کو یہ کہہ کر چیلنج کیا وزیر جو لارڈ برکن ہیڈ تھا اس نے چیلنج کیا کہ اگر ان میں کوئی بھی سیاسی قابلیت اور ایبیلیٹی ہے ان میں اہلیت ہے تو وہ ایک لیجس لیچر آئین بنائے ہیں اور اسے ہمارے سامنے پیش کر دیں اور ہم اسے نافذ کریں گے ہم ان کے دمیس پورے کریں گے لارڈ برکن ہیڈ کی چیلنج کا جواب دینے کے لیے بلترطیب بارہ فروری انیس سو اٹھائیس اور انیس مئی انیس سو اٹھائیس کو بارہ فروری انیس سو اٹھائیس اور انیس مئی انیس سو اٹھائیس کو دہلی میں پہلی اور دوسری آل پارٹیز کی کانفریز اس وقت منقد کیا گیا اس وقت منقد کیا گیا تو اسی پر اس اللہ باد میں تین ماہ قیام کے بعد تین مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کمیٹی نے ایک رپورٹ اس وقت پری پیر کی ریڈی کی اس رپورٹ کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں سو ابھی میں آپ کو ان ڈیٹیلز میں اس کا بیگ راؤنڈ بتانے جا رہا ہوں ڈیئرز آپ دیکھو یہاں پر اس کو برکن ہیڈ نے چیلنج کیا ہے برٹش انڈیا کو انڈیا کے لوگوں کو چیلنج کیا ہے سو ابھی ہم آتے ہیں کہ چیلنج کیسے کیا ہے سو بیگ راؤنڈ ابھی بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو ذہن نشید کیجئے گا اسے فوکس کریں سو سب سے پہلے یہ جو ہے جو انڈیا والے تھے اس نے برٹش کے سامنے یہ ایک نہرو رپورٹ پیش کی تھی اور اس میں ایسے تھا کہ جو برطانیہ کے جو برٹش انڈیا کے جو لوگ تھے اس وقت وہ نہرو رپورٹ کو کیا کہتے تھے پتا ہے One of the best in colonial history of the world اس رپورٹ کو کہتے تھے کہ One of the best in colonial history of the world ابھی آپ لوگ کہو گے کہ یہ colonial history کیا ہے سو کالونیل ہسٹری ایسے ہے کہ جب برطانیہ والے برٹش جب انڈیا میں آئے تو انہوں نے ہلکی ہلکی اپنی یعنی جہاں پر وہ رہتے تھے کالونی بناتے تھے وہاں پر قبضہ کر لیتے تھے سو کالونیل ہسٹری میں آواز کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا یہ رپورٹ پہلی تھی جس کے تحت موتی لال نہروں نے بہادری کے ساتھ اس رپورٹ کو پیش کیا کالونیل ہسٹری میں تو اسی وجہ سے اس کو One of the best in colonial history of the world رپورٹ اس کو کہتے ہیں آپ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان یا اگر کوئی پاکستانی یا کوئی بھی ہندو یا اینی بوڈی کوئی بھی اس رپورٹ کو اگر نیوٹرل ہو کر پڑھے گا تو وہ اماداری سے کہے گا اور انویسٹ ہو کر یا ضرور یہ کہے گا کہ یہ رپورٹ ایک اسٹینڈنگ رپورٹ ہے سو آپ کہو گے کہ یہ تو مسلمانوں کے اگینس ہے یہ اسٹینڈنگ رپورٹ کیسے ہے دراصل یہ رپورٹ اسٹینڈنگ رپورٹ اگر وہیں پر ایک قوم ہوتی تو اسی لئے ہم نہیں اسے بیسٹ کہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ادرس نیشن بھی تھی سو ایسے ہے جب انڈیا تھے نا اس رپورٹ میں ایسے تھے جو انڈینز تھے نا ان کو رائٹ نہیں مل رہے تھے اس وقت سو دراصل انہیں ملنے چاہیے ان کے رپورٹ سو جو اس وقت ڈیلی مسلم جو سوجیشنز تھی انیس سو ستائیس میں پیش کی گئی قادر محمد علی جنہاں نے فاؤنڈر آف تو پاکستان نے پیش کیا تو کانگریس کے سامنے جب یہ رکھا گیا تو اس نے جیسے سائمن کمیشنز کو ریجیکٹ کیا تھا اسی طرح دہلی مسلم سوجیشنز کو اور پرپورزل کو بھی اسی طرح انہوں نے ریجیکٹ کیا ویسے کانگریس جو تھی نا وہ ہمارے لئے ایک بلیسنگ بھی تھی کیسے ہمارے لئے ایک بلیسنگ تھی نا حیران کن بات ہے وہ ایسے ہمارے لئے بلیسنگ تھی اگر کانگریس نیرو رپورٹ نہ دیتا وہاں پر یہ بات نہیں کرتا کالونیال ہسٹری میں ایک برٹش کے سامنے بڑی بات ہے اگر وہ کانگریس نیرو رپورٹ نہ دیتا تو ہم فورٹین پوائنٹ دیتے ہی نہیں نا قائد عظم محمد علی جنہ فورٹین پوائنٹ دیتے اور نہیں مسلمانوں کو کوئی آگے کی رہے ملتی سو ڈیلی مسلم سوجیشنز میں جیسے ہی دیوائیڈ ہو گئی مسلم لیگ بھی شفی لیگ میں آر اوس میں جنہ لیگ میں ہو گئی ابھی میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا نا کہ جو برکن ہیڈ تھا اس نے جو سیکٹری آف تا اسٹیٹ تھا اس نے چیلنج دیا انڈیا کو کہ آپ میں اگر ایسی ایبیلٹی ہے تو آپ آؤ اپنے ڈیمیلز لے کر ہم وہ پورا کریں گے انشاءاللہ فلفل کر لیں گے کمپلیٹ کر لیں گے تو اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو ابھی مزے کی سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب سائیمن کیم ٹو برٹش انڈیا جب سائیمن انڈیا آتا ہے سائیمن جب انڈیا آتا ہے بتایا میں نے سائیمن کمیشن میں سات ممبرز تھے ایک تو سائیمن تھا چھے اور برٹش تھے یعنی ساتوں برٹش تھے جب کمیشن سائیمن ہے اپنے ممبرز کے ساتھ جب برٹش انڈیا میں آتی ہے آ گیا تو جیسے ہی وہ ریلوے اسٹیشن پر اترا تو اس کا اور اس کے جو ممبرز تھا ہے اس کا بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کا استقبال کیا گیا کس نے کیا انڈیا نے ہی کیا لیکن آؤٹسٹینڈنگ کا استقبال ان کا جب وہ ریلوے اسٹیشن پر اترے تو کیا گیا تو دراصل اس کا کس کے ساتھ اس کا استقبال کیا انڈے اور تماتو کے ساتھ اس کا یعنی کہ انڈے اور تماتو کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا جب سائیمن اور اس کے ممبرز انڈیا کے اس طرح استقبال جب انڈیا نے ان کے ساتھ کیا سائیمن اور اس کے ممبرز کے ساتھ تو جو برٹش کی اس وقت پارلیمنٹ تھی برٹش پارلیمنٹ وہ بالکل ایک دفعہ تو فل ہل گئی کہ انڈیا میں اتنی کیسے جرت آگئی کہ اس نے سائمن اور اس کے ممبرز پر انڈے اور جو ٹماتھر ہیں اس کی برسات کی ہے نا یعنی کہ اس کا استقبال ان چیزوں سے کیا ہے ان میں کیسے جرت آگئی تو برٹش پارلیمنٹ نے کہا کہ اب انڈیا کی خیر نہیں ہے اسی طرح سے اس نے کیا کیا کہ گورنر آف اسٹیٹس جرنل کی بھی خیر نہیں ہے اور سیکٹری آف اسٹیٹس انڈیا برکن ہیڈ کی بھی اب خیر نہیں ہے اب یہ تو دونوں گئے کام سے اسی کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی جو اس وقت وزارت تھی نا اس کو بہت زیادہ خطرہ تھا کیونکہ انڈیا کا جو انڈیا نے جو ان کا استقبال کیا جب ان کو بلا لیا گیا تو سیکٹری آف اسٹیٹ برکن ہیڈ جو تھے اس کو جب بلا لیا گیا تو انڈیا نے انڈیا کی جو اس وقت جو برٹش پارلیمنٹ تھی اس نے کہا کہ انڈیا جو ہیں انڈیا کو یہ کیسے حمد ہوئی کہ انہوں نے ہم پر تماتر اور یعنی کہ سائمن اور اس کے ممبرز پر تماتر اور اندے برس آئے ہیں پھر سیکٹری آف اسٹیٹس نے ایک ایموشنل ہو کر ایک سپیچ کہہ دی اس نے کہا کہ سب انڈیا انڈیا جو ہیں انڈیا بڑے بے وفاہ ہیں ہم نے ان کو ڈیموکروسی دی جو انہوں نے مانگا جو ایکس لے کر آئے ہمارے پاس ہم نے وہ دے دیا ان کو اور انڈ دی انڈ وہ ہمیں یہ سلامر رہا ہے کہ ہم پر تماتے اور انڈے کی بارش برسا رہے ہیں ہمارا استقبال ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارا تو اسی طرح سے اس نے اسپیچ ایموشنل ہو کر اسپیچ کی اور انہیں چیلنج کیا کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں اگر آپ لوگوں میں ایبلیٹی ہے تو جاؤ لے کر آؤ کوئی ایسا آپ نے ڈیمینز لے کر آؤ ہم وہ پوری کریں گے کمپلیٹ کریں گے مطلب اس نے تو ایموشنل ہو کر کہت ہو دیا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آگے ہونے والا کیا ہے تو اس کا علم اسے بالکل نہیں تھا برکن ہیٹ کو سو پھر یہ بات آخر کار اخبار میں آئی کہ چیلنج آف برکن ہیٹ سیکٹری آف اسٹیٹس نے چیلنج دی ہے سو جہاں کہاں یہ بات آخر پھیل گئی اخبار میں جب آیا گئی تو ان چیلنج کے ریسپونس میں آئی ہے نیرو ریپورٹ دراصل ابھی آپ لوگوں کو ان ڈیٹیلز میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ نیرو ریپورٹ کیسے آ گئی بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اس کے ریسپونس میں یعنی انس کے چیلنج کے ریپورٹ میں نیرو ریپورٹ آ گئی انڈین نے کہا کہ ایسی بات ہے تو ہم بناتے ہیں کوئی ریپورٹ ایک ریپورٹ دراصل یہی ریپورٹ تھی یہ اگینٹ تھا کالونیلز کی پارٹی نے یہ ریپورٹ بنائی تھی کانگریس میں مسلمان بھی تھے کانگریس میں صرف ہندو نہیں تھے اور اس وقت جو کانگریس میں مسلمان تھے جس نے کہا تھا کہ نیرل ریپورٹ از اوکی جنہوں نے ریپورٹ کو اوکی کہا تھا جو کانگریس میں شامل تھے دراصل وہ ٹریو سینس میں قائد آدم محمد علی جنہ کو سپورٹ ہی نہیں کرتے تھے وہ مسلمان سو اسی طرح سے آپ لوگ کہو گے کہ یہ ریپورٹ بنی اور ان کے سامنے پیش کی گئی دراصل یہ نہیں آئے پہلے ایک کمیشن بنائی گئی پھر اس کمیشن نے اس ریپورٹ کی تشکیل دی گئی اسی طرح ہم نے ٹیکس ہم شروع سے بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹوپک یعنی کہ زیادہ تر پڑھا ہوا ٹوپک ہے تو ہم نے ٹیکس میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو نیرو ریپورٹ ہے وہ نیرو ریپورٹ جو تھی اس وقت اس میں جنہ بھی تھے ابھی جنہ بھی تھے ابھی یہ کوسچن ہے کہ اس وقت کیا اس میں جنہ بھی تھے اس نیرو ریپورٹ میں وہ کہیں بھی نہیں تھے دراصل تو پھر جنہ کہاں تھے ہم کہیں گے کہ وہ جنہ تو نہیں تھے دراصل پھر جنہ کہاں تھے یہ سوال ہوتا ہے انیس سو ستائیس میں سوجیشن وہ کیا کرتا ہے کہ دہلی مسلم سوجیشن دیتا ہے انیس سو ستائیس میں انیس سو اٹھائیس میں وہ ہوتا کہاں ہے انیس سو انتیس میں یعنی نائنٹی ٹوئنٹی نائن میں وہ آتا ہے اور فولٹین پوائنٹ دیتا ہے تو پھر انیس سو اٹھائیس کو وہ دا فاؤنڈر آف پاکستان وہ کہاں ہوتا ہے قائدہ محمد علی جناب دیکھو بڑا کوسچن ہے اس کو ذہن نشین کیجئے گا دراصل اس وقت جو ہے وہ آوٹ آف کنٹری گئے تھے مطلب وہ لندن گئے تھے کیوں گئے تھے کیونکہ اس وقت جو برٹش تھی وہ کیا کرتی تھی کہ کچھ بھی لیڈرز اٹھاتی تھی ان کو ایک اسٹیڈی کیا کرتی تھی اسٹیڈی وزت پر بھیج دیتی تھی وہ کہیں سے بھی کانگریز سے اٹھا سکتی تھی مسلم لیگ سے اٹھا سکتی تھی وہ جہاں یعنی کہ لیڈرز اٹھاتی تھی وہ لیڈرز اٹھاتی تھی اور ان کو اسٹیڈی وزت پر بھیج دیتی تھی کہ ہمارا دیکھو کہ دوسروں کا سسٹم کیسے اور ہمارا سسٹم کیسے چل رہا ہے اسی طرح سے یہ تھا اس کا بیگ گراؤنڈ میں نے آپ لوگوں کو ان ڈیٹیلز میں بتایا کہ قائدہ نمہ محمد علی جنابی اس میں نہیں تھا اور یہ چلنج کیسے ہوئی ابھی ہم آتے ہیں ہم کس پر آتے ہیں اس وقت جو نیرو رپورٹ کی تجاویزیں تھی وہ دراصل مسلم جو تھے اس وقت جو نیرو رپورٹ تھی وہ مسلم جو مخالف تھی اس کے اگینس تھی وہ حسب زیل ہیں وہ کہہ رہے تھے جو علیدہ الیکشن ہو رہے ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے کس کا جو جرنل الیکشنز ہوں گے یا سیپریٹ الیکشن ہوں گے وہ نہ ہوں گے اس طرح جو بھی مینورٹی گروپ ہوگا وہ اپنے پسند کے رپریزنٹیٹو کو لا سکتا ہے جو اس وقت مینورٹی گروپ ہوگا جس میں مینورٹی گروپ ہوگا وہ اس کی پسند ہے وہ کیسے رپریزنٹ کر کے وہ لا سکتا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت یہ بات ہے لیکن دراصل اس کے پیچھے مسلمانوں کی تباہی چھپی ہوئی تھی کیا تھا کہ مسلمانوں کے لئے الگ ووٹر کا حق ختم کیا جائے یہ فرقہ واریت کی ایک وجہ تھی پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے لئے جو الگ ووٹر سیپریٹ ووٹر تھے ان کا جو رائنٹس تھا وہ ان ختم کیا جائے فنش کیا جائے یہ ایک فرقہ واریت کی ایک بڑی وجہ تھی سیکن میں آتے ہیں فائنڈنگ آف مور سیڈز دین در پاپولیشنز کیا ہے کہ یہ فرقہ ایسے ہے کہ آبادی جو اس وقت تھی پاپولیشنز تھی اس سے مور جو سیڈز تھی کا ریزنز یہی ہے ایک وجہ یہی ہے یا اس کی تلاش آبادی کے حساب کے مطابق اگر اکارڈنگ ٹو در پاپولیشنز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو سیٹ ہیں اس کی تحفظ کا حق ختم ہونا چاہیے اس کی جو حفاظت ہیں سیٹوں کا اس کا ختم کیا جائے اور سیٹوں کے جو تحفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ فرقہ واریت کو ایکسپکٹ کرنا چاہیے جو الگ الگ ووٹر تھے اس کی طرح برا ہے جو الگ الگ وانٹنگ ہے وہ بری چیز ہے اس جواز کے ساتھ یہ تجویز پیش کی گئی کہ پنجاب جو ہے اور بنگال ہے اس کی جو پاپولیشن ہے اس کے مطابق اس کا مطالبہ مسترد کر دیا جائے کر دیا گیا اس وقت ان صوبوں میں مسلمانوں کی اکسریت آسانی سے اس میں اکسریت تھی پنجاب اور بنگال جو پریوینس تا صوبہ تھا اس میں مسلمانوں کی اکسریت تھی وہ اپنے مفاعدات جو تھے ان کے جو ایڈوانٹیج سے ان کے جو فائدے تھے ان کے لئے وہ یعنی وہ اپنے مفاعدات کا خود تحفظ کر سکتے تھے سو تھری پوائنٹ آتا ہے کہ انڈنگ آف مور مسلم سیٹ دن پاپولیشنز سو آبادی سے زیادہ جو مسلم نشست ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے مسلم جو اقلیت ہیں جو پریوینس میں سو مسلمانوں کو ان کے جو یعنی اکارڈنگ ٹو دا مسلم پاپولیشنز کے حساب سے ان کی جو سیٹس ہیں ان کو دینے کا ان کو جو سیٹس دے رہے ہیں ان کی پاپولیشنز کے حساب سے وہ بند کیا جائے اس کی پاپولیشنز کے حساب سے وہ بند کیا جائے انڈ کیا جائے سو فور میں آتا ہے ریفیوزل ٹو گیو ون دیر ریپریزنٹیشنز ٹو دا مسلم ان دا سنٹریہ مرکز یعنی سنٹریل میں جو مسلمانوں کی ایک تہائی ون تہائی ایک تہائی جو نمائند کی ہے اس سے دینے سے مسلمانوں کی جو سنٹریل اسمبلی تھی اس میں ایک تہائی نمائند کی نہ دی جائے مسلمانوں کو اس وقت مسلمانوں کو جو سنٹریل اسمبلی تھی اس میں ایک تہائی نمائند کی نہ دی جائے بلکہ ان کی جو یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن آف دا مسلم آن دیٹ ٹائم ان کے لیے اونلی ٹوانٹی فائیو سیٹ اسپیشل ہونی چاہیے ہیں کہ فائیو پوائنٹ میں کہتا ہے کہ جو سوبہ سندھ ہے اس کی ممبئی سے اعلید گی ابھی دیکھو سپریشن آف سندھ پریوینس فرام بمبئی یہ دیکھو وہاں سے دیلی سجیشن یعنی دیلی مسلم سجیشن یہ آ رہا ہے کہ اور سپریشن پریوینس فرام بمبئی اس اس رپورٹ میں بھی نہیں ہوتا ہے یہ انیسو پینت تیس کے ایکٹ میں ہوتا ہے وہ آگے انشاءاللہ ہمارا ہے اس پر ٹوپک ہوگا سو سوبوں کی جو تقسیم ہے سوبہ سندھ کو ممبئی سے اعلید گی سو سوبوں کی جو اس وقت دیویزن تھی ان کی جو تقسیم تھی ایک بار پھر ایک دو ایک یا دو بنیادی جو اس کے بیسکس ہیں ان کی بنیاد پر ان کو پھر تقسیم کیا جائے پریوینس کو فسٹ اف فال کیا ہے کہ جرنل یعنی فسٹ اف فال ان کی زبان جرنل ہونی چاہیے دوسری بات وہاں کے جو ایریے کے جو لوگ ہیں ان کی اگر اعلید کی خواہش ہونی چاہیے اگر وہ اعلیدہ خواہش کر سکتے ہیں تو ان کے لئے پریوینس الگ بنانا چاہیے چونکہ صوبہ سند ان دونوں شرائط کا احتا کرتا تھا ایک شرائط تھی سند کے لئے کہ وہ ممبئی سے الید کی ہو جائیں کیونکہ وش تھی یہ پیپرز کی اس لئے اسے ممبئی سے الید کی یعنی الگ کیا جانا چاہیے سو سکس میں آتا ہے سجیشن فار ریفارم ان این ن.W.FP جو ہے اس میں ریفارم تو ان تجاویز میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا کوئی ان ڈیٹیلز میں یہ بات تو نہیں بتا گئי اور ان کا انہوں نے یہ پروف دیا اور جواد یہ دیا کہ اس کا ذکر غلطی سے نہیں ہوا ہے ہم نے یعنی کہ اس کا جو ذکر ہے وہ غلطی سے نہیں ہوا ہے سو سیون میں آتا ہے جو مضبوط اس وقت سنٹرل گورمنٹ تھی اس کا جو مطالبہ تھا اس وقت ہندوستان میں ایک جو سنٹرل قسم کی حکومت کا نافذ ضروری ہے کس کا سنٹرل فیڈرل کا ہونا فیڈرل گورمنٹ کا یعنی ہندوستان میں ایک فیڈرل گورمنٹ کا نافذ ہونا ضروری ہے جس کے تحت جو مرکز ہے اس کے پاس کے جو سوبے ہوں گے ہیں سنٹرل کے جو نزدیک نزدیک جو اس وقت پریوینس ہوں گے وہ زیادہ اتھارٹیز ہونے کے علاوہ زہر بیس اختیارات مرکز کو دیے جائیں گے اس وقت نہ وہ مرکز کو دے سکتے ہیں پریوینس اختیارات اور اتھارٹیز تاکہ وہ مضبوط ہو سکیں اٹھرے میں آتا ہے ڈیمینڈ آف آرڈننگ آرڈنگز دا کالونیل رول نو آبدیاتی کی حکمرانوں کا یا حکم کا جو مطالبہ تھا آرڈر تھا اس وقت جو کمپلیٹ فریڈم دینے کے بجائے ان کو پورا آزادی دینے کے بجائے ہندوستان کو ایک کالونی بنا دیا جائے ہندوستان کو ایک کالونی بنا دیا جائے کالونی بنانا چاہیے ہندوستان کو حالانکہ مکمل آزادی دینے کے بجائے اسے ایک کالونی بنا دینا چاہیے کس کو ہندوستان کو جس میں وہ اپنے دفع اور اس کے جو جو فوراں اموار ہوں گے خارجہ اموار ہوں گے انگریزوں کے پاس رہیں ان کے جو فوراں کے جو دوسرے کنٹریز سے ریلیشنس ہوں گے وہ انگریزوں کے ساتھ رہیں لیکن اس کو ایک کالونی بنا دی جائے تاکہ وہ مکمل آزادی دینے کے بجائے آپ مکمل آزادی اگر ہندوستان کو نہیں دے رہے ہو تو اس کو ایک کالونی بنا دیا جائے سو ابھی آتے ہیں اس وقت جو مسلم لیگ تھی مسلم لیگ رییکشنس ٹو دے نیرو ریپورٹس مسلم لیگ کا اس وقت رد عمل کیا تھا وہ درجزل ہے چند رد عمل تھا جو نیرو ریپورٹ کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا اس وقت جو مسلم کے لیڈر تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا رد عمر کے طور پر دی فاؤنڈر آف تفاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے نائنٹی ٹونٹی نائٹ میں فورٹین جو پوائنٹ ہیں اس کو پریپیئر کیا کب انیس سو انتیس کو جو کہ مسلم کومینٹی کی جانب سے ایک فریڈم تھا ایک متحدہ ہندوستان میں حصہ لینے کی قیمت کے طور پر اس میں پارٹ لینے کی قیمت کے طور پر کہ ہم بھی پارٹ ہیں ہم بھی پارٹ آف تا ہندوستان اٹھ دیٹ ٹائم کے طور پر پیش کی یا فورٹین سپینٹ سو اس کے بنیادی مطالبات بن گئے ان جو بنیادی مطالبات تھا اس کے اعتراضات یہ تھے کہ سیپریٹ الیکٹریٹس اینڈ وائٹ ٹیج کیا تھا کہ جو الگ الگ الیکٹریٹس تھے اور ویٹیج جی تھے انیس سو سولانگ کے کانگریس میں مسلم لیگ کا جو معیدہ لکھنو ہوا تھا بلکل میں نے ان ڈیٹیلز میں اس پر لیکچر دیا ہے کہ جو لکھنو پیکٹ ہوا تھا نائنٹین سکسٹین میں سو اس میں مسلم کومینٹی کو فرام کیے تھے یعنی کہ اس میں لکھنو مویدے نے یہ مسلم کومینٹی کو فرام کیا تھا اسے بتایا تھا کہ جب بھی جبکہ نیرو ریپورٹ نے انہیں مسترد کر دیا تھا لکھنو پیکٹ کو مسترد کر دیا گیا تھا کس نے نیرو ریپورڈ نے انہیں نظر ثانی کی تھی صرف نظر یعنی کہ ان کے لئے یہ کوئی اسٹیٹس نہیں رکھتا تھا کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور شمال مغرب میں کیا ہوتا ہے کہ ریزیڈنس پاورز کیا ہے شمال مغرب کے صوبوں میں اکثریت میں ہوں گے اگر جب وہ یعنی کہ بقایا جو طاقتیں ہیں اس وقت پاور ہیں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا مسلمانوں نے یہ اس وقت فیل کیا کہ جب ہندوستان کے شمالی مشرق اور شمالی مغرب کے صوبوں میں اکثریت میں ہوں گے تو اس وجہ سے وہ اپنی جو اکثریت میں ہوں گے اس وجہ سے وہ اپنی صوبائی لیجس لیچر پریوینس لیجس لیچر کو کنٹرول کریں گے مسلمان وہ سنٹرل میں ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے اسی طرح انہوں نے نیرو ریپورٹ کے برعکس اس کے ریفلیکشنز یعنی کہ ڈیمنز کیا اس کو پھر بکایا جو اس کی اتھارٹیز تھی وہ صوبوں کے پاس جائے بکول محمد علی جنہ اکارڈنگ ٹو دے یہاں آئے نا اکارڈنگ ٹو دے فانڈر آف دے پاکستان محمد علی جنہ اس نے یہی کہا ہے اس نے کہا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا ہے کہ بکول قائد عظم کے حساب سے جو کمیٹی ہے اس نے مسلمانوں کے جو اس وقت پولٹیکلز فیوچرز تھا اس کو ڈیسٹرائی کرنے کے لیے تنگ نظری کی پولیسی اپنائی ہے اس نیرو ریپورٹ نے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے مجھے قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا کہ میں یہ جو بیان کر رہا ہوں میں یہ جو اعلان کر رہا ہوں مجھے میں سیڈ ہو کر یہ کہہ رہا ہوں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ریپورٹ انتہائی مہم ہے اور اس پر عمر درام کے لائق نہیں ہے کہ ہم اس ریپورٹ کو ایکسپٹ کر لیں لیکن کانگریز کے لوگوں نے تو اس کو کہا کہ ریپورٹ از اوکی لیکن قائد عظم کو وہ ٹریو شینس میں نہیں مانتے تھے تو یہ قائد عظم نے کہا کہ میں اس کو عمر درام کے لائق ہم نہیں ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ کومنٹ اپ سر آغا خان سر آغا خان کون تھے یعنی کہ سر آغا خان نے کہا کیا کہا سر آغا خان نے سر آغا خان نے اس وقت کہا اس کا جو تفسرہ تھا سر آغا خان نے کہا کہ کوئی بی باشہور جو انسان ہوگا جو جینئس انسان ہوگا اقل مند انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے تھارس میں بھی نہیں آئے کہ مسلمان نے ان توہین آمازش شرط کو قبول کر لیں گے کہ مسلمان اس کے مسلمانوں کی اگینس ہے اس کے توہین جو شرط ہیں اس کو قبول کر لیں گے سو قائد اعظم کا جو اس وقت نظریہ تھا ویوز آف قائد اعظم محمد علی جنہ قائد اعظم کے جو اس وقت نظریہ تھا قائد اعظم نے 22 دسمبر 1928 کو 22 دسمبر 1928 کو کلکتہ کنوینشنز کی ناکامی اور ہندووں کی جو زد تھی اس کی وجہ سے نیرو رپورٹ پر ہندووں کی زد کی وجہ سے نیرو رپورٹ پر کومنٹ دیا اب ہندو مسلمان کے راستے الگ الگ ہیں کیا ہیں from now the path of ہندو مسلم اور سیپریٹ سو ڈیئر آج کا جو میرا لیکچر تھا وہ یہی تھا سو میں نے ان ڈیٹیلز میں سمجھایا ہے سو فیلیز آپ لوگوں سے میری سپوزیشنز اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبٹرائب کریں اور کومنٹ کریں اور شیئر کریں سوہاänger ہے سوہا ہماری مؤید من کوán ایک موید دو دیود ہورڑا کلام علاقین موسیقی